اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر میں رہنے والے اے آر وائے کیو ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں رئیس احمد کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ ماہ ربیو الثانی میں اے آر وائے کیو ٹی وی یہ خوبصورت محفل منقبت پیش کر رہا ہے جس کا مقصد غرض و غائط یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کی تعلیمات آپ کے اقوال آپ کی شخصیت آپ کا علمی مقام و مرتبہ اور آپ کے جو روحانی درجات ہے ان سے لوگوں کو روشہ ناس کرائے جائے اور آنے والی جنریشن کو یہ بتایا جائے کہ آج سے ایک ہزار سال پہلے بھی ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کا تذکرہ آج بھی کیا جا رہا ہے اور آئندہ بھی کیا جاتا رہے گا محفل منقبت میں آپ جانتے ہیں کہ ممتاز و معروف اسکولرز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آج بھی تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجنس اسکولر ڈاکٹر آتف اسلم راو صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے اللامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے اللامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تینوں کی خدمت میں بسط عدب و اعترام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف نوجوان سناخان حضرات ماشاءاللہ جن میں ماسٹر سمیر احمد جنہیں آپ دیکھتے ہیں ایر وائی کیو ٹیو پر اور سناؤلہ شیخ اور محمد ادنان قادری سناؤلہ شیخ ہوں یا محمد ادنان قادری ہوں یا ایسے نوجوان جو خوش آواز ہیں خوش الان ہیں انہیں ایر وائی کیو ٹی وی نے مرحبہ یا مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے متعرف کرایا اور مرحبہ یا مصطفیٰ کے سیزن ٹویلف میں ان لوگوں نے بہت اچھا ماشاءاللہ اپنی آوازوں کے ذریعے لوگوں میں اپنی پہچان کرائی اور ایر وائی کیو ٹی وی نے الحمدللہ انہیں پلیٹ فارم فرام کیا یہاں موجود ہیں تینوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ نہ آیا آنکھ سے جب تُو نظر تو دل سے پہچانا نہ آیا آنکھ سے جب تُو نظر تو دل سے پہچانا تیری پہچان مشکل تھی بڑی مشکل سے پہچانا کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے کسی نے آنکھ سے دیکھا کسی نے دل سے پہچانا حمد رب جلیل کیلئے میں ملتمس ہوں محمد عدنان قادری سے کہ حمد رب جلیل پیش کرے پروردگار بہر و برد پروردگار بہر و برد اے مالک جن و بشر تابی تیرے شمسوں کا مر مالک جن و برد ہر شیئے تیرے زیرے اثر پروردگار مالک جن و برد مالک جن و بردگار مالک جن و بردگار اور کیا زمین ہم ہے جہاں سب کی جبی بس ایک تیرا آستان بس ایک تیرا سنگے در بس ایک تیرا سنگے در مالک جن و برد ہم صاحبیں میراج کا سارے زمان ہیں تیرے سارے خزان ہیں ہیں تیرے تو وقت کی رفتار کو اک بار پھر سے موڑ دے ہم آسیوں کے ہاتھ میں غیروں کا جو کشکول ہے قدرت سے اپنی توڑ دے اے راز کے شاہ و گدا اے خالق شام و سہر اے خالق شام و سہر پروردگار بہر و بر پروردگار بہر و بر ماشاءاللہ 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 محمد رب جلیل محمد ادنان قادری میں بہت شکر گزار ہوں محمد محمد امیر فیاضی صاحب جن کے ذریعے اے آر و آئی کیو ٹی و پر اتنی خوبصورت آوازیں متعرف ہو رہی ہیں کہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ مستقبل میں جتنی آوازیں بھی گونجیں گی وہ اے آر و آئی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم کے ہی ذریعے جانے والوں کی ہوں گی ایسی اچھی اچھی آوازیں ایسا اچھا ٹیلنٹ الحمدللہ مطارف کرایا گیا ہے اور پھر یہ نہیں کہ صرف ایک مرتبہ بلایا گیا انہیں مرحبا یا مصطفیٰ میں اس کے بعد اس میں سے جو واقعیتاً میرٹ پر لوگ تھے انہیں دوبارہ موقع دیا گیا یہ بہت بڑی بات ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس حوالے سے حاج عبدالروف صاحب کو بھی اور الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کو سینئر ایکزیکٹیف پیڈیسر کو اچھا یہ فرمائیے گا ڈاک صاحب حمد کے حوالے سے میں نے کسی پروڈرام میں بات کی تھی پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ تبرکن ایک حمد شامل کر لیتے اس کے بعد ناتوں کا سلسلہ ہو جاتا کمپریٹیولی اگر دیکھیں تو حمدیہ کلام کم لکھے گئے ہیں چند ایک شہرہ جس میں مظفر وارسی صاحب ہیں لطیف اثر صاحب ہیں اور دیگر چند ایک شہرہ جنہوں نے باقاعدہ حمدیہ مجموع شائع کی ان کے علاوہ دیگر شہرہ کے ہاں چند ایک حمدیہ کلام ملتے ہیں کیا وجہ ہے حمد کم لکھنے کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل حسانی یفقو قولی دیکھیں جیسا کہ حمد کا ینات کا ی منقبت کا تعلق ہے تو یہ مختلف اصناف ہیں اور جس دور کے اندر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی پر علماء خطبہ شہرہ زور دیتے ہیں اور اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب کو دیکھیں تو ہمیں یہ حکمت اور یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مکی صورتیں ہیں دوسری مدنی صورتیں ہیں حضرت مدینہ منورہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو حضور علیہ السلام کے مخاطب تھے وہ بت پرست تھے وہ توحید کا انکار کرنے والے تھے وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے وہ رسالت کا انکار کرنے والے تھے تو سنت الہیہ یہ تھی کہ زیادہ تر مکی صورتوں کے اندر جو مزامین بیان ہوئے ہیں وہ توحید سے متعلق ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں اسلامی کے سیٹ اسٹیبلش ہو گئی حضور علیہ السلام حاکم ہے ایک ریاست کو اسٹیبلش کیا تمام وہاں پر صحابہ اکرام علیہ مردوان صاحب موجود ہیں تو مدینی صورتوں کے اندر معاملات کا بیان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزبت کا بیان ہوا رفعت کا بیان ہوا تو اسی انداز سے آپ دیکھیں کہ جب ضرورت ہوتی ہے توحید کے کلام کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے جب رسالت کے حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے تو رسالت پر بات کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اندر جتنے بھی مسلمانوں کے مختلف فرق ہیں ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے لیکن جب بات رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آ جاتی ہے تو مختلف ازہان مختلف اشکالات پیدا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر ہم سے زیادہ ناتیہ کلام پر زور دیا گیا کیونکہ حضور علیہ السلام سے متعلق شکوک و شبہات اور اشکالات زیادہ پیدا کیے جا رہے ہیں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا جواب حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کر کے بہتر انداز سے دیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر علمانے خطبانے شوراں نے حضور علیہ السلام کی نات مبارکہ کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے کیا اچھی توجہات آپ نے بیان فرمائی ہیں اور بلا شبہ حمد رب جلیل کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے اگر کائنات کے ذرہ ذرہ کو بھی دیکھیں تو وہ حمد و سنہ میں مصروف نظر آتا ہے حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ اپنی حقائیات میں لکھتے ہیں کہ بزرگوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوا تبلیغ دین کے لیے اس میں سے ایک بزرگ نے یہ کہا کہ بھئی مجھے کوئی جگائے نہ اگر رات ہو جائے کسی پہر میں مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے ایسا ہوا رات کو جب وہ سوئے اور تمام قافلے کے لوگ سو گئے حضرت نے ایسا اختیار کیا کہ وہ بھی سو گئے لیکن وہ جاگ رہے تھے اور جاگتے جاگتے آنکھ لگ گئی اور آنکھ لگنے کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ جو پرین چرند ہیں وہ چہچاہا رہے ہیں اور اللہ کی حمد و سنہ کر رہے ہیں بزرگ رونا شروع کر دیتے ہیں زارو قطار روتے ہیں قافلے کے دیگر لوگ بھی بیدار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں حضرت آپ اپنی مرضی کے مطابق اس جگہ موجود ہیں اور آپ کو کسی نے ڈسٹرپ نہیں کی آپ کو کسی نے کوئی دخل در معقولات نہیں کی تو کیا وجہ ہے کہ آپ اس وقت روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے اٹھ کر اللہ کی حمد و سنہ کروں گا لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہ تیور جو ہیں وہ اللہ کی تذبیح و سنہ میں مشغول اور مصروف تھے اس وجہ سے میں رو رہا ہوں پہلہ اللہ کی توصیف و سنہ کا سلسلہ ازل سے جاری اور ساری ہے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ کا رومارہ ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے محفل منقبت میں ہم حاضر ہیں درشان حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ای آر وائی کو ٹی وی کا یہ احتمام حمد رب جلیل پیش کی گئی اور اس پر تبصرہ بھی کیا گیا اور اب ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک محفل سجی ہوئی ہے اور محفل ہی کی ترتیب سے یہ محفل چل رہی ہے تو میں ناظر رسول مقبول کے لیے التماس گزار ہوں سناؤلہ الشیخ تشریف فرما ہے بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں گا کہیں باکششک گھٹا ہے کہیں باکششک گھٹا ہے کہیں باکششک گھٹا ہے یہ دل کا نگل ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگل ہے کہ مدینے کی فضا ہے ایک بار تیرا نگل ہے قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نگل ہے نگل ہے نگل ہے کدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے اے الحام کرم جھم خرشید تیری رحمے خرشید تیری راہ میں بٹکتا ہوا جگنوں خرشید تیری راہ میں بٹکتا ہوا جگنوں مہتاب تیرا ریزائے نقشے کفے پاہے مہتاب تیرا ریزائے نقشے کفے پاہے اے گمبد خضراء اے گمبد خضراء کہ مکی میری مدد کہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے بخش تیرے اب رخ ہے کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت معروف کلام جس کے سارے ہی اشار بہت خوبصورت ہیں اور جب شورہ نات نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی خیال قلم بند کیا تو اس میں جو شیری محاصر ہیں ان کے وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں یعنی کہ جو شیری اس کے اندر خصوصیات ہیں وہ بہت مثال کے طور پر یہ شیر خرشید تیری رحمے بھٹکتا ہوا جگنوں خرشید تیری رحمے بھٹکتا ہوا جگنوں محتاب تیرا ریزہِ نقشِ کفِ پا ہے اب یہ جو شاعرانہ ہے اس کے اندر ایک جو ان کا وصف ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے اور حضور علیہ السلام کے سامنے یہ خرشید اور یہ ماہ ان کی کیا وقت ہے چونکہ سرکار علیہ السلام تو بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کیا فرمائے گا سارے ہی کلام آپ کے سامنے ماشاءاللہ بہت امدہ کلام اور بالخصوص جو ماشاءاللہ پڑھا بھی انہوں نے بہت خود اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے وہ جو شیر تو خیر سارے ہی کیا کہنے ایک شیر بالخصوص جس نے اپنی طرف میری توجہ مفضول کروائی شروع میں جو انہوں نے کہا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں پڑا ہے اب یہ دیکھئے یہ ہماری بلاغت کی اسطلاح میں کہلاتا ہے حسنِ تعلیل حسنِ تعلیل یہ محسناتِ مانویہ میں شمار ہوتا ہے علمِ بدی میں ہم بقاعدہ پڑھاتے بھی ہیں حسنِ تعلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ایسی علت بیان کرنا کہ جو حقیقی نہ ہو ایسی cause بیان کرنا ایسی reason بیان کرنا جو حقیقی نہ ہو لیکن ہو لطیف ہو چھوٹی ہو نرالی اب یہ بلاغت میں اس کو محسنات میں شمار کیا جاتا ہے یہ بلاغت کا حسن ہے تو نظم کے اندر ہو تو بھی حسن ہے نصر کے اندر بھی حسن ہے اور بالخصوص جبکہ اس کا تعلق ہم دو ناد کے ساتھ ہو اب یہ دیکھیں کہ فلک جائے جب ہم دیکھتے ہیں نا افق دیکھیں ہم تو آگے کی طرف ہمیں جھکا ہونا در آئے جھکا ہونا در آتا ہے ایسی پیٹ پھیر کے جب دیکھیں گے تو یہ بھی آگے کسی طرف جھکا ہونا در آئے گا چاروں طرف ہم دیکھیں گے بلکل چاروں طرف آپ جب دیکھیں گے نا کھلے میدان میں کھڑے ہوگے تو آپ کو فلک ایسے ہی نظر آئے گا جیسے جھکا ہوئے اب یہ جو شائع ہے اس کو کتنے پیارے انداز میں حسن تعلیل سے کام لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کیا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں پڑا ہے کہ یہ جھکا ہوا ایسی لیے ہے کہ یہ شکر کا سجدہ کر رہا ہے اور شکر کا سجدہ کیوں کر رہا ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کا نقش قدم چوم لیا وہ شبہ میراج وہ شبہ میراج حضور جب تشریف لے کر رکھا ہے تو ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں پڑا جھکا ہے اچھا یہ دیکھ لیں ایک تو یہ انہوں نے تو کہا ہی کھا دوسری جگہ آلہ حضرت معاملہ سنت نے بھی حسن تعلیل ہی سے کام لیا ہے اسی نات کے اندر دیکھیں اور اسی تخیل کو آلہ حضرت نے بیان کی اب آلہ حضرت کا تخیل دیکھیں ندرت تخیل آلہ حضرت کہتے ہیں سبزہِ گردوں جھکا تھا بہرِ پابوں سے براک پھر نصیدہ ہو سکا کھایا وہ کھوڑا نور کا کہ یہ حضور شبہِ میراج کی بات تھی یہ بھی کبار تیرا نقشے قدم چوم لیا تھا تو وہاں بھی وہ شبہِ میراج کی بات ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں حضور جانے علیہ علیہ السلام براک پہ سوار ہیں تو جس طرح کوئی اگر گھوڑے پر سوار ہو اور اچانک سامنے کوئی چیز آ جائے تو بندہ چھانٹا مارتا ہے نا کھوڑا مار کے اس کو دور کرتا ہے تو کہا ایسے ہی حضور جانے علیہ علیہ السلام جو براک ہے اس پہ آپ تشریف لے کر گئے تو یہ آسمان آگے بڑا جھکا براک حضور نبی کنشی صاحب صاحب تو کیا بات ہے وراؤل وراؤں ہیں براک کی قدم بوسی کے لیے جھکا اب کھوڑاوں سے کس نے مارا فرشتوں نے نوری کھوڑاوں سے پڑا تو اس وجہ سے یہ جھک گیا پھر نہ سیدھا ہو سکا سبزہِ گردوں جھکا تھا بہرِ پابوں سے براک پھر نہ سیدھا ہو سکا کھایا وہ کھوڑا نور کا اور ایک اور جگہ اسی آسمان کے جھکنے کا جو تخیل ہے وہ ایک اور چھوتے انداز وہ بھی حسنِ تعلیل کی بہترین مثال خم ہو گئی پشتے فلاک اس تانے زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے کہ آسمان اور زمین کے ماں بہن مقالمہ ہوا فرضی ہے مقالمہ ہوا کہ آسمان نے کہا کہ میں افضل ہوں زمین نے کہا میں افضل ہوں تو اپنی افضلیتیں فضیلتیں بیان کر رہا تھا آسمان تو زمین نے صرف ایک ہی تانہ دیا ایک ہی بات کہی ایسی بات کہی کہ آسمان کی جو کمر ہے وہ جھک گئی خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا اور اسی سورج پہ بھی سننے جو سورج کو بھٹکتا ہوا جو گنوں کہا ہے تو اس پہ میری ظلمتیں ہیں ستم بگر تیرا ماہ نہ مہر کے مہرگر اگر ایک چھینٹ پڑے ادھر شبہ داج ابھی تو نہار ہے شبہ داج کہتے ہیں تاریخ رات کو نہار کہتے ہیں دن کو میری ظلمتیں ہیں ستم مگر تیرا ماہ نہ مہر کے مہرگر مگر آپ کا جو چاند ہے حضور آپ کا چاند وہ سورج نہیں سورج گر ہے سورج بنانے والا ہے میری ظلمتیں ہیں ستم مگر تیرا ماہ نہ مہر کے مہرگر اگر ایک چھینٹ پڑے ادھر شبہ داج ابھی تو نہار ہے تاریخ رات وہ اٹھیں چمکے تجلیاں کہ مٹا دیں سب کی تعلیاں دلو جان کو بخشی تسلیاں تیرا نور بارے دہار ہے اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاق پہ تو گمبد خزرہ نہیں کوئی افلاق پہ تو گمبد خزرہ نہیں کوئی ایک وقفہ ہے اس خاق میں مدفون شہبتہا ہے ہمارا ایک وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں محفل منقبت درشان حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتاللہ تعالی علیہ جاری ساری ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے محفل منقبت درشان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتاللہ تعالی علیہ روائی کیو ٹیوی پیش کر رہا ہے اور کوشش کریں کہ ان دنوں میں بطور خاص اور ویسے بالعموم جب ایسے آراز آجائیں اہلاللہ کے اکابرین کے ایام آجائیں تو گھر میں بچوں کو لے کر بیٹھیں ان کی سیرت بتائیں ان کا احوال بتائیں ان کی دین کے لیے خدمات بتائیں چونکہ ان نفوس قدسیہ کا فیض بھی ہوتا ہے وہ بھی مل رہا ہوتا ہے بزرگوں کی دعائیں مل رہی ہوتی ہیں بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی سیرت کو آپ بہتر کر رہے ہوتے ہیں ان تمام امور سے تو یہ ایسے ایام ہیں یہ ایسے دن ہیں جس میں محفل کا انقاد ہے اے آر وائی کیو ٹیو ٹیو نے بھی یہ محفل سجا رکھی ہے جس میں آپ سب کو مدعو کیا جا رہا ہے کہ اس محفل کا حصہ بنیں ہم یہ جاننا چاہیں گے اس مرحلے پر چونکہ حضرت الشیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تقویٰ جو ہے بنیادی طور پر وہی مطلوب ہے اور وہی مقصود ہے اہل ایمان کے لیے تقویٰ ہی اعدلو ہوا اقرب لیتقویٰ عدل کرو کہ یہ تقویٰ کے قریب ہے روزے کی فرضیت کی جب آیت آئی تو اس کے لیے بلعالکم تتقون فرمایا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہزگار بن جاؤ اور دیگر حوالوں سے بھی اہل ایمان کو تعقید کی گئی کہ اس طرح کر لو تاکہ تقویٰ تم میں آ جائے تو یہ جو ہدایت دی گئی ہے احکامات دیے گئے ہیں اہل ایمان کو دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی تقویٰ کے کس منزل پر کس مقام پر نظر آتے ہیں کوئی ارشاد فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی صلیم بہت شکریہ رئیس بھائی اہل اللہ کا تذکرہ قرآن کریم نے جہاں بیان فرمایا ہے اسی کے ساتھ ساتھ بنیادی جو ان کا تعارف ہے اس کو بھی قرآن میں بیان فرمایا گیا قرآن کریم کی مشہور آیتیں مبارکہ جو اہلاللہ کی شان اور آپ کی قدر و منزلت میں بیان کی جاتی ہے جی جی اس سے متصلن بعد فرمائے اہلاللہ کون ہے اولیاء کاملین کون ہے پہلے فرمائے کہ وہ ایمان والے ہوں گے پھر فرمائے کہ وہ کانو یتقون وہ تقویے والے ہوں گے تقویے پریزگاری خوف خدا خشیت الہی یہ ہی ان کا اڑنا بچھونا ہوگا اور زندگی کے جملہ معاملات میں وہ اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت وہ پیش نظر لے گا کوئی بھی عمل کریں گے مقصد یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی رضا ہو اور اس کی ناراضگی سے بچے حضور گوشی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر معاملہ دیکھیں تو بچپن سے ہی آپ کی جو عبادت اور زہد و تقویے کا معاملہ وہ پوری کائنات پر ایک آیاں ہیں اور آپ کا طویل عرصہ ایک آپ کا معمول رہا ہے ایک طویل عرصے تک جس کو آپ کے خادم خاص بیان فرماتے ہیں کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادافہ ایک طویل عرصے تک وضو عسیٰ عزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ رہا اور تلاوت کی انتہا درجے کی قصد فرماتے ہیں یعنی شب و روز اللہ رب العالمین کی حمد و زنہ اس کی تعریف و توصیف درس و تدریس کا معاملہ ہے مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا معاملہ ہے اور پھر مخلوق کی ایک طرف رشد و ہدایت اور ہزاروں جو تشنگان علم ہیں تشنگان ہدایت ہیں ان کی رشد و ہدایت کا بھی سامان کیا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے جو تعلق ہے اس میں کسی قسم کا تعطل نہیں آتا بلکہ وہ ہر آنے والے دن میں پہلے سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے اور اسی کو قرآن میں بیان فرمایا کہ ان کے پہلو وہ بستروں سے جدہ رہتے ہیں یعنی راتیں وہ سو سو کر نہیں گزارتے اور خواب کی حالت میں غفلت کی حالت میں نہیں گزارتے بلکہ ان کے پہلو اور ان کی کروٹیں وہ بستروں سے جدہ رہتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کو خوف اور تمہ کی حالت میں وہ پکارتے رہتے ہیں خوف کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو جائے تمہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا ہو اللہ رب العالمین کی خشنودی آسل ہو اور سورہ فرقان میں فرمائے کہ یہ جو عباد الرحمان ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ پوری پوری رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے میں قیام کی حالت میں رکو کی حالت میں گزار دیتے ہیں اور حضور قصیٰ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ ایک سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں سخت کڑکتی دوپ ہے اور کوئی سائبہ نہیں ہے کوئی سائیہ نہیں ہے اچانک ایک بادل آپ کے سر پہ آ جاتا ہے اب تھوڑی دیر بعد اس سے آواز آتی ہے کہ عبدالقادر تم عبادت اور زہد و تقوی کے اتنے بلند مقام پر پہنچ چکے ہو کہ اب تمہیں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضور قصیٰ عظم فوراً یہ خیال فرماتے ہیں کہ میری کیا عقاد کہ میرے لیے عبادت کو معاف فرما دیا گیا عبادت کی میرے لیے رخصت کا اعلان کیا جا رہا ہے جو عبادت اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء پر اس کی رخصت نہیں عطا فرمائی ان کے لیے فرض فرمائی گئی تو میری کیا عقاد ہے یعنی آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ایک مکر ہے فریب ہے آپ نے فرمایا کہ میں تیرے مکر و فریب کو جان گیا ہوں کہ تم مجھے اس طور پر اس زوم میں ممتلا کر گئے اللہ کی عبادت سے غافل کرنا چاہتا ہے تو اب فوراً اس نے دوسرا داؤ اور دوسرا جو ایک اس کا مکر تھا وہ چلا اور کہنے لگا کہ عبدالقادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا حضور غوصی عظم رضی اللہ تبارک و تعالی آپ نے فرمایا کہ تو پھر مجھ پہ وار کرنا چاہتا ہے عبدالقادر کے علم کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ عبدالقادر کو بچا سکے یا اللہ رب العالمین کا محض فجل و کرم ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے تیرے مکر سے تیرے فتنے سے اور تیرے شر سے مجھے بچایا تو حضور غوصی عظم پوری زندگی اور پھر ہم آج کی جو تصوف سے متعلقین جو افراد ہیں جو تصوف کل عبادہ اوڑے ہوئے ہیں ہم فرض کریں نا کہ اگر کسی بندے کے لئے اس طرح کی آواز آ جائے تو وہ تو بالکل اپنے آپ کو کتب الاخداب سمجھنے لگے گا امام الاولیاء سمجھنے لگے گا اور اس کی تعریف میں اس کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جائیں گے حضور غوصی عظم رضی اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی شان اتنا بڑا مقام اتنی بڑی تو اہلاللہ کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے تقویے والے ہوں گے جو جہاں رہتے ہوں گے وہیں ان کی نمازیں ہوں گے یعنی رہنا یہاں اور خانہ کعبہ میں نمازیں ہیں خانہ پینا یہاں اور یہ ساری چیزیں تو اہلاللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے عبادت میں کسی بھی طور پر حضرت جنید بغدادی سے منصوب ایک کال ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ پانی پہ مسلح بچھا کے نماز پڑتا ہے ہواوں میں اڑتا ہے اس طرح کی خر کے عادت تم معاملات دیکھو لیکن فرمایا کہ تم کوئی ایک عمل معمولی ذرہ برابر بھی کوئی عمل دیکھو جو سنت سے اٹھا ہوا ہے دین سے اٹھا ہوا ہے تو فرمایا کہ تم یہ سمجھ لو کہ یہ کوئی اس کے کرامتیں نہیں ہیں اس کے کمالات نہیں ہیں بلکہ یہ شیطان ہے جو اس کو بیکار ہے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام یہ مرتبہ یہ خوف خدا خشیت الہی کی سبب عطا فرمایا جس کو حدیث کرسی میں بیان فرمایا کہ عبدیت اکرب علیہ بن نوافل کہ آپ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی اس قدر کسرت فرماتے تھے اور ان اہلاللہ میں آپ کو شامل فرمایا گیا جن سے متعلق فرمایا کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں آپ کا جو مقام و مرتبہ رکھا ہے وہ ایک آپ کے لئے منفردے کے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ تینوں حضرات نے آج کی اس محفل میں اپنے اپنے بیانات اور اپنے اپنے عقیدتیں بحضور سیدنا غوث العظم جلانی رضی اللہ تعالیٰ نوشامل کی بادشاہِ ہر دو عالم شاہِ عبدالقادرست بادشاہِ ہر دو عالم شاہِ عبدالقادرست مصرِ سنیئے گا بادشاہِ ہر دو عالم شاہِ عبدالقادرست سرورِ اولادِ آدم شاہِ عبدالقادرست سرورِ اولادِ آدم شاہِ عبدالقادرست آفتابو مہتابو عرش و کرسی و قلم آفتابو مہتابو عرش و کرسی و قلم نورِ قلب نورِ آزم شاہِ عبدالقادرست نورِ قلب از نورِ عاظم شاہِ عبدالقادرست اللہ اکبر خوبصورت اس ربائی کے بعد ہم بڑھیں گے منقبت در شاہ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی جانب پیش کریں گے ماسٹر سمیر احمد اور اس کے ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کریں گے تینوں مہمانہ نے گرامی کا کہ آپ تشریف لائے اسکولرز کا کہ آپ نے بہت امدہ کلام فرمایا تینوں سناخانوں کا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ تینوں نے ماشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ سمیر ماسٹر سمیر سے گزارش کروں گا کہ حدیعہ منقبت پیش کریں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ شاہ جیلو بمنے شاہ جیلو بمنے زاروں پریشان مددے شاہ جیلو بمنے زاروں پریشان مددے نور ہے نین نبی سید و سلطہ مددے نور ہے نین نبی سید و سلطہ مددے مہ غریب مہ غریب مہ غریب بل بل مطنی ہے آقا مہ غریب مہ غریب بل بل مطنی ہے آقا چشم رحمت باکو شاہ سوئے غریبا مددے چشم رحمت باکو شاہ چشم رحمت باکو شاہ باکو شاہ سوئے غریبا مددے اشرفی آم تدر حالت پیری بترات بترات اشرفی آم تدرات حالت پیری بترات دستگیری باکو شاہ دستگیری باکونی ہامی پیرا مدد شاگ جینا بمنے شاگ جینا بمنے زاروں پریشاں مددیں